عوض باللہ ان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس کہانی کا عنوان ہے انگور کا گوچھا پتہ نہیں وہ میرے استحفے کو قبول کریں گے کی نہیں نہیں وہ ضرور میرے استحفے کو قبول کر لیں گے وہ قریب ابن قریب ہیں وہ غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے بز میں بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے میرا مزاک اڑا لیا یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ ناچیز اور حقیص صحیح توفہ ملا تھا تمہیں دینے کے لئے خیر مجھے ان سے کیا مجھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کام ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے اس حقیص سے توفے کو ضرور قبول کریں گے ایک شخص تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا اور سہن میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے تھے اس کے لباس پاک و پاکیزہ صاف و شفاف نظر آ رہے تھے لباس سے اور صورت سے غربت کے آثار نمدار تھے لیکن چہرے پہ اتمنان تھی اور چہرہ حشاش و بشاش نظر آ رہا تھا نبی کے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور دل ہی دل خوش ہو رہا تھا وہیں ایک فکر بھی اسے لاحق تھی ایک فکر بھی اس کے درمیان حائل تھی ذہن پر حائل تھی کہ کیا معلوم اس کے اس تحفے کو جو نبی کے لئے لے کر جا رہا ہے نبی نے قبول کیا یا نہ کیا کہیں احسا تو نہیں کہ ان کے بز میں بیٹھے کسی شخص نے اس کے غربت کا مزار بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بز میں حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نبی کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مہوے گفتگو ہیں تمام لوگوں کو سلام کر کے نبی کے قریب آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ایک برطن میں اپنا لایا ہوا توفہ ایک انگور کا گچھا رکھ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور اس انگور کے گچھے سے ایک انگور اٹھا کر نوش فرماتے ہیں جسے یہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے توفے کو قبول کیا ہے ایک انگور نوش فرمانے کے بعد حضور پاک پھر اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا اور یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گچھے کے تمام انگور کو تناول فرما لیا نوش فرما لیا اب یہ شخص یہ کسان یہ غریب آدمی بہت خوش ہو کہ واہ میں نے اپنی کھیتی کا میں نے اپنے فارم کا سب سے پہلا انگور کا گچھہ نبی کو ہدیہ کیا اور انہوں نے اسے قبول کر لیا اور اسے تناول فرما لیا وہ شکریہ آدھا کرتا ہوا مسکراتا ہوا اور ایک عجیب سی خوشی کے ساتھ گھر سے برامت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگور کے گچھے کا ایک ایک انگور خود ہی تناول فرما لیا پاس میں بیٹھے ہیں صاحب متعجب تھے تاجب کر رہے تھے سرپرائز تھے یہ کیا ہوا نبی تو ایسا نہیں کرتے تھے یہ نبی کا طریقہ ایکار نہیں ہوا کرتا یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ایکار نہیں ہے اس سے پہلے نبی کے پاس جب بھی کوئی توفہ آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے تھوڑا سا تناول فرمانے کے بعد پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے بس میں بیٹھے ہوئے اصحاب کو وہ توفہ اور تحیف دسٹریبیوٹ کر دیا کرتے تھے اگر وہ کھانے کی چیزیں ہیں تو پہلے خود تناول فرماتے تھے تاکہ لانے والے کا دل رہ جائے اس کے کوئی دل آزاری نہ ہو اور اس کے بعد پھر اپنے اصحاب پر جو بھی ساتھ میں بیٹھے ہوتے تھے ان میں شیئر کر دیا کرتے تھے لیکن آج جو یہ انگور کا گچھا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک انگور کھایا اور اپنے کسی ایک صحابی کے ساتھ اس انگور کو شیئر نہیں کیا جو کہ بات خلاف معمول تھی ایسا ہوتا نہیں تھا ایک صحابی نے ہمت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی حضور بہت ہی معذرت کے ساتھ لیکن آج کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں ہے کیا؟ کونسی بات نہیں سمجھ میں ہے؟ کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے پاس کچھ بھی توفے میں آیا ہو اور آپ نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا ہو ہمیں نہ باتا ہو لیکن آج ہم نے دیکھا کہ انگور کے گچھے سے تمام انگور آپ نے نوش فرما لیے اور ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا جاننا چاہتے ہو آج جی کیا بات ہے؟ کیوں آپ نے ہمیں نہیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیونکہ وہ آدمی جو اس انگور کو لے کر آیا تھا وہ انگور کھٹے تھے جیسے ہی میں نے انگور کو کھایا تو میں نے دیکھا کہ انگور بے انتہا کھٹے ہیں اگر میں وہ تم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا تو آپ اس انگور کو کھانے کے بعد ترہ ترہ کے مو بناتے اور ہو سکتا ہے کسی کے زبان سے کسی کے دہن سے یہ جملہ نکل جاتا کہ یہ انگور کھٹے ہیں اور تحفے میں لائے ہوئے اس انگور کو جس شخص نے لائے تھا اس کی دلازاری ہوتی اس کے دل کو تکلیف پہنچتی کہ جو وہ انگور لائے ہے وہ کھٹے نکلے اور ہم لوگ اسے تناول نہیں کر پا لہٰذا اس کی جذبات کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے میں نے وہ سارے انگور خود ہی کھا لیے اور کسی کو دینا مناسب نہیں سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی کہانے سے ہمیں دو اہم سبق سیکھنے کو ملتے ہیں ایک یہ کہ ہمیں دوسروں کی فیلنگ کا بے انتہا خیال کرنا چاہیے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کی سامنے والے کو دل آزاری ہو تیسری چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش اخلاقی کے ساتھ توفے کو قبول کیا اور اس کے توفے کو دل سے قبول کیا اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں توفہ دیکھنے والے کی نیت کو دیکھنا چاہیے اس کے قیمت کو یا اس کے quantity یا qualities کو نہیں consider کرنا چاہیے بلکہ کسی غریب نے بھی اگر ہمیں کوئی توفہ دیا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ crashlessness کے ساتھ بہت ہی زیادہ اپنے دل کو مسعط پیدا کرتے ہوئے قبول کرنا چاہیے ہم سب کو اہلِ بیت اللہ علیہ وسلم سلام کے چلنے کی راہ پر چلنے کی توفیق ہے شکریہ اور السلام خدا موسیقی موسیقی